بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم السلام علیکم ایک حدیث بخاری کتاب الایمان ابو دعوت کتاب الملاحم نسائی کتاب الایمان عبر ماجہ الفتن میں لکھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب مسلمان کا بہترین مال بکریوں کا ریور ہوگا جسے لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے جہاں بارش کا پانی میسر ہو تاکہ وہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے تفسیر تبری اور مستدرک حاکم میں ایک روایت منقول ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کمینوں کو حاکم بنتے خواہشات پر عمل ہوتے اور ہر شخص کو اپنی رائے پر ناز کرتے دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ لوگوں سے الگ رہو اپنی فکر کرو اور عوام کے معاملے کو چھوڑ دو اسی چینل پر آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث ملے گی جو حضرت حضیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں یہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شر کے دور میں اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت اور اس کا امیر نہ ہو تو کیا کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں تم تمام فرقوں سے آلیتہ رہنا اور اگر کسی درخت کی جڑ میں بھی جگہ ملے تو وہیں پہ رہنا حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے